اب خبر بارڈ پیڈیتوں کو دیے جانے والے معافضے کی پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی مسلادھار بارش کی وجہ سے ہر طرف بارڈ جیسے حالات پیدا ہوئے تھے اس بارڈ میں جن کسانوں ایوم گرامینوں کا نقصان ہوا ہے انہیں جلد سے جلد معافضہ دیا جائے ایسے مانگ شکاپکش نے کی ہے گروار کو تعلقہ سچیو راجشکینی کے نترتوالے ششت منڈل نے تحصیل دار امیت سانب سے ملاقات کر انہیں اس کے بارے میں گیاپن دیا پچھلے کچھ دنوں سے ہوئی مسلادھار بارش نے پنویل کے گرامین علاقے میں ایسا کہہر برسایا کہ لوگ کھانے کے ایک ایک نیوالے کے لیے ترستے رہے وہی کھیتی کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا تو گھروں میں پانی گھس جانے سے گھروں کا اور گھر میں رکھے سامان کا بھی نقصان ہوا حالانکہ بارڈ کا اثر ختم ہونے کے بعد ان تمام باتوں کے پنچنا میں بھی کیے گئے پر انتو ابھی تک سرکار دوارہ پیڑیتوں کو معاوضہ نہیں دیا گیا ہے تو کچھ جگہوں پر پنچنامے بھی نہیں کیے گئے ہیں ایسے میں پنچنامے کر پیڑیتوں کو جلد سے جلد معاوضہ دلانی کی مانگ کو لے کر شیکہ پرش کا ششمنڈل پنویل کے تحصیل دار امیت سانب سے ملا اور انہیں گیاپن دیا شیکہ پرش کے تعلقہ سچیو راجش کینی کے اگواہی میں مہانگر زلہ سچیو گانیش کڑو پروقتہ آرڈی گھرت زینہ پریشت کے پورو ویپکشی نیتا جناردن پاٹین تعلقہ سہسچیو گانیشوار مورے جناردن سیناری دھتہ ترے کڑو آدھی نے تصیلدہ شریف سانب سے ملاقات کر انہیں ان باتوں سے اوگت کر آیا کہ آج بھی پنویل کے گرامین علاقے کے کسان سرکاری موافضے کی پرتکشہ کر رہے ہیں اتہا اس مانگ کو سرکار تک پہنچایا جائے تاکہ پیڑیتوں کو نیائے مل سکے اس اوصر پر راجش کینی نے ہمارے کیمرے کے سامنے اپنے پرتکریہ دی سرکاری موافضے کی وہیں گانیش کڑو نے بھی اپنی بھاونا ہے ہمارے کیمرے کے سامنے زہر کی موسیقی موسیقی موسیقی